تو دوستو اول تھکے کلن میں آپ سبھی دوستوں کا سواگت ہے آپ سبھی لوگوں کو پیڑام تو دوستو آج ہم بات کرتے ہیں لوگ کہتے تھے بللی راستہ کار جانے پر کیا ہو سکتا ہے اب سکن ہوتا ہے کہ سکن ہوتا ہے آج اسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو دوستو بللی کا ایسا مانا جاتا ہے کہ بللی جب راستہ کار جاتی ہے ہم لوگ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو راستے سے اگر بللی نکل جاتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہیں ایکسیڈینٹ ہوگا بہت بھاری ایکسیڈینٹ ہوگا یہ ایسی مانتہ بن گیا اور پچلن بن گیا اور لوگ جو ہے وہیں رک جاتے تھے جیسے بلڈی راستہ کاٹتے تھے اس سے پہلے ہی رک جاتے تھے اور اس کے بعد جب کوئی اس سے نہیں نکل جاتا تھا جس کو نہیں پتا ہے اور اس کے بعد وہ اگلا آدمی جاتا تھا تو ایسا کیوں یہ سکون ہے کہ اب سکون ہے اس کے بارے میں لیٹیلز میں جانیں گے سائنٹیپک ریجن اور دھارمک احساب سے دونوں ہی پہلوں کو رکھ کر کے دیکھتے ہیں یہ ایسا کیوں تھا اس بیڈیو میں آپ کو دیکھ لے کو ملے گا تو چلو بیڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں آج یہ آپ کی گتھی سلج جائے یہ سغل ہوتا ہے یا اب سغل ہوتا ہے بلڈی کا راستہ کاٹنا تو دوستو لوگ بلڈی کا راستہ کاٹنے پر تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے تھے اور اس کے پیچھے کچھ خاص بجے ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو بتا دیں گے سالوں پہلے دنیا میں چوہوں کے قارن پلے کی بیماری پھیلی تھی اور اس سے ہجاروں لوگوں کی موت ہوئی تھی چوہے کو بلڈی کا مکھ بوجر مانا جاتا ہے اس لئے جب بھی بلڈی سامنے سے گجریتی ہے تو اس سے دوری بنا لی جاتی ہے کیونکہ اس سے سنکرمن پھیل جاتا ہے اگر بلڈی کسی بیماری سے سنکرمن چوہے کو کھا کر ادھر سے نکلتی تھی تو لوگوں کو بھی سنکرمن ہونے کا ڈل لگتا تھا اس لئے بلڈیوں سے دوری بنا کر رکھی جاتی تھی لوگ بلڈی کے راستہ کارٹما تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں لیکن پرانے سمیں میں جب بلڈی نہیں ہوا کرتی تھی تو لوگ راستہ پار کرتے سمیں کسی کھٹ پٹ کی آواز کو سنکر ترنت رک جاتے تھے لوگوں کا ماننا ہے اگر کوئی جنگلی جانوار راستہ پار کر رہا ہو تو وہے ہمیں نقصان پہنچائے بنا سانتی سے نکل جائے لیکن لوگوں نے اس دھاڑا کو کالی بلڈی سے جوڑ دیا اور اس کے پیچھے بھی ایک بجے بتائی جاتی ہے اسی طرح لوگ بلڈی کے رنگ کو لے کر بھی الگ الگ بات کرتے ہیں لوگ سپید بلڈی اور کالی بلڈی کو لے کر بھی الگ دھاڑا رکھتے ہیں لیکن اس کی بیگیانک بجے بھی بتائی جاتی ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ کیول بھارت میں ہی نہیں بلک اندیسوں میں بھی مانتا ہے تو دوستو ہمیں کیوں رکھنا چاہیے دیکھا جائے تو اور لوگوں کا ماننا ہے کہ کالی بلڈی کو دیکھ کر رکھ جانا چاہیے یہ اب سکن ہوتا ہے لیکن سپید رنگی بلڈی کے راستہ کٹنے پر سکن اب سکن دونوں ہی مانے جاتے ہیں اس کے پیچھے کوئی بیگیانک کارنن ثابت نہیں ہو پایا ہے ہمارے دیش میں کئی سارے لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ اگر کوئی بلڈی راستہ کٹ دیتی ہے تو لوگوں اسے اشو مانتے ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر بلڈی راستہ کٹ دیتی ہے تو آگے چل کر کوئی درگٹ نہ ہو سکتی ہے اس لیے بلڈی کے راستہ کٹنے پر لوگ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں تو دوستو یہ بیڈیو آپ کو کیسا لگا اگر اچھا لگا بیڈیو تو بیڈیو کو شیئر لائک اور کومنٹ جرور کرنا پھر ملتے ہیں کہ ایسے بیڈیو کے ساتھ میں تب تک لیل نمشکار جائیں جائے بھارت